بخاری شریف کا ایک اور واقعہ ہے ذرا نظر ڈالیے بخاری شریفی کے اس واقعے پہ ذرا نظر ڈالیے ایک شخص کو اپنی چچیری بہن سے بہت پیار تھا عشق تھا اپنی چچیری بہن سے اور یہ حدیث بھی بخاری کے اندر اپنی چچیری بہن سے بہت زیادہ پیار لیکن اتفاق دیکھئے اپنے چچا کی زندگی میں اپنی چچیری بہن سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکا چچا نے بیٹی کی شادی کہیں کر دی وہ آرام سے اپنے ہسپینڈ کے ساتھ رہنے لگی اور ادھر کچھ سالوں کے بعد چچا گئے انتقال ہو گیا ادھر اس لڑکی کے شوہر کی طبیعت بگڑ گئی بہت بیمار ہو گیا بستر پہ جا لگا کمانے والا کوئی نہیں اس لڑکی کے بچے بھوکے رہنے لگے ماں بچوں کو کیا کھلائے کہ کمانے والا آدمی بستر پر لیٹا ہوا ہے جب بہت زیادہ مجبور ہو گئی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تو اپنے چچیرے بھائی کے پاس کچھ مدد کے لیے جاتی ہے ابھی تک اس کو نہیں معلوم کہ میرا چچیرہ بھائی میرے ہی اوپر نیت خراب کی ہوئے ہیں اور آج بھی اس کی دماغ اور اس کی لالچ میرا جسم ہے وہ اپنے چچیرے بھائی کے پاس جاتی ہے چچیرے بھائی نے آج اپنے چچیرے بہن کو دیکھا کہنے لگا بولو کیسے آنا ہوا اس نے کہا میرے بھائی تمہیں معلوم نہیں گھر پہ تم آتے نہیں تمہارے بہنوئی کی میرے ہسپینڈ کی کتنی طبیت خراب ہے وہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں گھر میں کمانے والا کوئی نہیں اور میرے بچے بھوکے ہیں میں بچوں کو پیار تو دے سکتی ہوں محبت تو دے سکتی ہوں لیکن کھلانے پیلانے کی ذمہ داری بھی ایک بات کی اوپر ہوتی ہے لیکن بات تو بھی سپر پڑے ہوئے ہیں میں تمہارے پاس کچھ مدد کے لیے آئی ہوں تمہارے پاس کچھ تعاون کے لیے آئی ہوں ہو سکے تو تھوڑا بہت تعاون تم کر دو اور اس بھائی نے آج اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھ دی اور کہا کی میں تمہارے باپ کی زندگی سے ہی تمہیں چاہتا ہوں لیکن اظہار نہیں کر سکا میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں پا لوں لیکن میں تمہیں پا نہیں سکا لہٰذا میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آج بھی تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہی ہے کہ آج کی رات تمہیں میرے بستر پہ گزار نہ ہوگی آج کی رات تمہیں میرے بستر پہ آنا ہوگا نوجوانوں غور کرو تقوی کیا چیز ہوتی ہے پریزگاری کیا چیز ہوتی ہے اور اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہی ہے کہ اسلام سے اگر تقوی کو نکال لیا جائے تو اسلام ایک مردہ لاش ہے جرجیس بول رہا ہے روح نکال لی جائے تو جرجیس کی باڈی ایک مردہ لاش ہے میرے گھر والے بھی پانچہ گھنٹے سے زیادہ اس باڈی کو اپنے گھر نہیں رکھیں گے قبرستان میں لے جا کر پٹک دیں گے دفن کرائیں گے ہماری اولاد پہ آٹھ دس گھنٹے سے زیادہ اس باڈی کو اپنے پاس نہیں رکھیں گی ہمارے اقربہ اور احباب اور دوست بھی ہماری باڈی کو پانچہ آٹھ گھنٹے سے زیادہ اپنے گھر میں ہی رہنے دیں گے باڈی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی یہ قیمت تو روح کی ہوتی ہے جب تک روح ہے نیمہ والوں تم مجھے بلا رہے ہو جس دن روح نکل گئی تو ہمارے اٹابہ والے بھی ہم سے یہ نہیں کہیں گے کہ آؤ ایک وقت کی نماز پڑھا دو میرے بھائیو روح ہے تو جرجیس ہے روح نہیں تو جرجیس نہیں اسلام کی روح تقوی ہے تقوی ہے خوف خدا ہے تو اسلام ہے اور اس روح کو تقوی کو نکال لیا جائے تو اسلام ایک ڈیڈ بوڈی کوئی حیثیت نہیں اس اسلام کی اس لڑکی کو کہا کہ آج کی رات تجھے میرے ساتھ گزارنا ہوگی بول مانتی ہے اس کی نظر اپنے بیمار شوہر پر گئی خیالات میں اس نے اپنے پھوکے بچوں کا پیٹ دیکھا خیالات میں تھوڑی دیر سوچتی ہے کہ کیا جواب دیا جائے پھر اپنے بیمار شوہر کی خاطر اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کی خاطر رضا مندی کا اظہار کر دیتی ہے ٹھیک ہے اگر تیرا یہی ارادہ ہے تو ٹھیک ہے میں رات میں آ جاؤں گی لیکن ابھی میری کچھ مدد کر کے میرے بچے بھوکے ہیں میں ان کو کچھ کھلا دوں پھلا دوں اس نے کچھ مدد کی اس کی مٹھی میں دیا وہ اس کی طرف سے ملنے والی مدد کو لے کر اپنے گھر آ گئی اپنے شوہر کے لیے دوا کا انتظام کیا اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا آدھی رات گزر گئی تو وقت مہود پر جو وعدہ اس نے کیا تھا اس وعدے کے مطابق وہ جا رہی ہے اپنے چچیرے بھائی کے پاس اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا چچیرے بھائی کو نید کا آ رہی تھی وہ اپنی چچیری بہن کے انتظار میں تھا اس نے دروازہ کھولا اور اس کو گھر کے اندر آنے کو کہا یہ گھر کے اندر داخل ہوتی ہے لیکن چہرہ اس لڑکی کا لال ہے وہ اس کے قریب بڑھتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کے رونٹے کھڑے ہیں اور تھر تھر کھاپ رہی ہے اس نے کہا یہ تمہارا حال ہے جب ابھی تم کھاپ رہی ہو تو آگے کا مرحلہ کیسے تیہ کروگی ابھی تو بڑی تمنا ہے ہمیں پوری کرنا ہے آج تو ہمیں اپنی حرارزو پوری کرنا ہے جب تمہارا حال یہ چہرہ لال ہے تو میرا سپورٹ کیسے کروگی میرا ساتھ کیسے دوگی آگے کا مرحلہ کیسے تیہ کروگی چھوڑو یہ تھر تھرانا اور کھاپنا اس نے ہاتھ پکڑا اور اس لڑکی کو اپنی طرف کھیچنا چاہا کہ اس نے خوف خدا کے پھرے ہوئے لہجے میں کہا اتق اللہ یاب نام اتق اللہ یاب نام آئے میرے چچا کے بیٹے آئے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا اتق اللہ یاب نام آئے میرے چچے بھائی اللہ سے ڈر جا چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا آج تک تیری اس چچیری بہن کو کسی نے نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا میں نے پوری پابندی کے ساتھ احکام خدا بندی کی پابندی کی ہے میں نے پوری پابندی کے ساتھ لحاظ رکھا ہے اللہ سے درجہ اس سیل کو مت توڑ جو اللہ نے تیرے لیے حرام قرار دیا ہے اس حد کو تجاوز مت کر جو اللہ نے تیرے لیے جائز قرار نہیں دیا ہے آئے میرے چچیر بھائی قبر کے ساتھ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے عذاب جہنم کے فرشتے میرے انتظار میں ہوں گے آج تک میں نے کسی غیر مرد کی طرف نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا ہے میری مجبوری میرے بچوں کی بھوک اور میرے شوہر کی بیماری نے مجھے آج تیرے پاس لاکر کھڑا کر دیا اتق اللہ یا اپنا عم آئے میرے چچیرے بھائی اللہ سے ڈر جا اور جیسے ہی آواز اس کے مو سے نگلی اقبال نے کہا تھا دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے عورت کی آواز دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی خوف خدا سے لبریس تھی اس لیے چچیرے بھائی کے دل میں تھیر کی طرح چوبی اور اس دل کو زخمی کر گئی اس کا دل بھی کام اٹھا کہنے لگائے میری بہن تو ایک کام پر اتنا ڈر رہی ہے حالانکہ وہ کام ابھی تُو نے کیا بھی نہیں تو ایک کام پر اتنا ڈر رہی ہے حالانکہ وہ کام ابھی تُو نے کیا بھی نہیں ایک کام نہ کرتا کام پر تُو ابھی اسے ڈر رہی ہے حالانکہ وہ کام ابھی تُس سے ہوا بھی نہیں اور پھر بھی اتنا کام پر رہی ہے ہائے افسوس میری تو پوری زندگی اسی میں گزر گئی میرے نامیں عامال میں ایک بھی نیک ہی نہیں آئے میری بہن جا میں نے تجھے معاف کیا میں نے وہ جو تیری مدد کی تھی میں نے لیلہ چھوڑ دیا میں اس کا مطالبہ نہیں کروں گا اب تجھا میں نے تجھے چھوڑ دیا اب میں تیرے جسم سے نہیں کھیلوں گا وہ لڑکی جب جانے لگی دروازے کے قریب گئی تو چچیرے بھائی نے پھر مخاطب ہو کر کہا میری بہن کل قیامت کے دن جب میرا حساب و کتاب ہو اور اللہ مجھے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر دے اور فرشتے مجھے گھسیڑ دے ہوئے جہنم میں لے جا رہے ہو اس وقت اللہ کی دربار بھی اتنی گواہی دے دینا کل میدان محشر بھی اتنی گواہی دے دینا کہ آئے اللہ جب میں نے تیرا نام لیا اور اس بندے کے سامنے جب یہ کالا سے ڈر جا تو اس نے میری عزت کو نہیں لوٹا اس نے مجھے نظر انداز کر دیا مجھے چھوڑ دیا مجھے معاف کر دیا اپنی ساری شیطانی شہمتوں کو کچل ڈالا تیرے خوف سے تیرے ڈر سے میرے اس بھائی نے مجھے چھوڑ دیا تھا آئے اللہ اگر مجھے حفاظت ملی تو تیرے ڈر کی وجہ سے ملی جو اس بندے کے اندر آ گئی تھی اتنی گواہی دے دینا شاید تیری اس گواہی کی وجہ سے میرا رب مجھے معاف کر دے میرے پیارے ساتھیوں غور کرو اسلام چاہتا ہے کہ یہی تقوی ہمارے اور آپ کے اندر آ جائے اسی تقوی کی وجہ سے تو اسلام نے ایسی روحانیت پیدا کی ہے کہ قل للمؤمنین یعوض من افسارهم ویحفظ فروجہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے قیدوں کی جب وہ کہیں چلا کریں بازاروں میں جایا کریں یا کہیں نکلا کریں اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں یعوض من افسارهم اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں ویحفظ فروجہم اور اپنی شرم گاؤں کی فازت کریں قل للمؤمنات یعوض من افسارهم ویحفظ فروجہم و لا یبدین زینتہن اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ جب بھی وہ ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلیں تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرم گاؤں کی فازت کریں و لا یبدین زینتہن اور اپنے زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں و لا یبدین زینتہن اور اپنے غیر زیب و زینت کو اپنے بناوں سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں یہ تقویہ ہی تو پیدا کرنا چاہتا اسلام نے میرے بھائیو یہاں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ اسلام کتنا بڑا تقویہ کا درس دیتا ہے اسلام پر ہم عمل کریں اور تقویہ نہ ہو تو پھر یہ اسلام بیکار ہے روح ہے اسلام کی تقویہ روح جب یہ تقویہ کسی کے اندر آ جاتا ہے میرے بھائیو تو پھر وہ ایک ایک چیز پر نظر ڈالتا ہے ہم جو بول رہے ہیں وہ صحیحہ نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیحہ نہیں ہم جو سن رہے ہیں ہمارا وہ سننا جائز ہے کہ نا جائز ہمارا چلنا کیسا ہمارا بیٹھنا کیسا ہمارا یہاں جانا کیسا ہمارا وہاں سے آنا کیسا ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے یہاں تک کہ میرا اوڑنا بچھونا کیسا یہاں تک کہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے پاس جو کھانے کی پلیٹ آئی ہے اس میں کھانا کیسا ہے یہ حلال ہے یہ حرام